بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 29 جنوری 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سرہ منافقون کی آیت نو میں ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب میں مکت المکرمہ بلدیا نے کہا کہ بقالوں یعنی جرنل سٹورز اور غزائی اشا کے مراقض پر نئے قوانین کا اطلاق دس فروری 2021 سے ہوگا سعودی خبرسان اداروں کے مطابق پہلا مرحلہ دس فروری اور دوسرا مرحلہ 29 جون سے شروع کیا جا رہا ہے پہلے مرحلے کے دوران جرنل سٹورز اور غزائی اشا کے مراقض کے کارکنان سے مؤثر ہیلتھ سیٹیفکیٹ طلب کیے جائیں گے تمام اشاہ پر قیمتوں کے ٹیگ لازمی لگے ہونے چاہیے اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے دوسرے مرحلے کے تحت جرنل سٹورز اور غزائی اشا کے مراقض کی قوانین کے لحاظ سے لازم پبندی کرنی ہوگی ان قوانین میں اہم بات یہ ہے کہ سارفین کو لازمی طور پر بلز جاری کیے جائیں نئے بورڈز لگا کر خصوصیات کی پبندی لازمی قرار دے دی گئی ہے جرنل سٹورز اور غزائی اشا کے مرکض کا بیرونی حصہ مکمل شفاف رکھنا ہوگا بیرونی دروازے ایسے نصب کرنا ہوں گے جس سے اندر کا منظر باہر سے صاف نظر آئے کوئی بھی بقالہ ہو یا غزائی اشا کے مرکض اس کا ایک حصہ لازمی طور پر پورا گلاسز کا بنا ہونا چاہیے فرش چھت ریکس یعنی سٹینڈز اشیاء زخیرہ کرنے کی جگہیں انتہائی لیول پر صاف ستری رکھنی ہوں گی ڈیپ فریزر اور آس پاس کی جگہوں کی صفائی کا احتمام لازمی کرنا ہوگا ریک کے درمیان فاصلے کی پبندی لازمی قرار دے دی گئی ہے سعودیر میں بہت سارے ایسے بقالے ہیں جہاں پر ریک بالکل ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہیں اور کافی زیادہ وہاں پر مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ تمام صورتحال اب بلدیہ کا ادارہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرے گا صفائی آلات کو کھانے پینے کی اشیاء سے دور رکھا جائے گا یعنی مختلف صرف جو کیمیکلز والی چیزیں ہیں کھانے پینے کی اشیاء سے دور ہونی چاہیے اور ہر جنرلڈ سٹور اور غزائی اشیاء کے مرکز میں آگ بچانے والے سلنڈر لازمی ہونے چاہیے کوئی بھی بقالہ کوئی بھی گروسٹری بڑا سٹور اگر اس پر عمل درامت نہیں کرے گا تو ان کے اخلاب بھرپور کاروائیاں ہوں گی سعودی جوازات سے بہت سارے غیر ملکیوں نے ایک اہم سوال پوچھا کہ وہ سعودی عرب سے چھٹی پر گئے تھے اپنے ملکوں میں جا کر کچھ نہ کچھ ان کے مسئلے مسائل بن گئے جس کی بنا پر وہ نہیں آ سکے اب وہ کیا سعودی عرب میں کب آ سکتے ہیں کیا سعودی حکومت نے ان پر مکمل پبندی لگا دی ہے یا کہ نہیں تمام تفصیلات جاری کر کے ہماری مدد کی جائے کیونکہ ہم کافی زیادہ پریشان ہیں سعودی عرب کے ایمیگریشن قوانین کے مطابق سعودی جوازات نے اس کا جواب دیا ہے جس کو سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد یا سعودی عرب سے چھٹی جانے والے افراد اچھے طریقے سے جان لیں تو بہتر ہے تاکہ آپ نے لیے آنے والے دنوں میں آپ بہتر فیصلہ کریں گے یاد رکھیں وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب سے چھٹی والے ویزے یعنی خروج عودہ کے ویزے پر جاتے ہیں اگر وہ واپس نہیں آتے تو ان پر لازمی طور پر آٹومیٹک تین سال کی مکمل پبندی لگ جاتی ہے ایسے افراد کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب میں تین سال تک نہیں آ سکتے ہیں اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان پر یہ تین سال کی پبندی کب شروع ہوتی ہے تو یاد رکھیں اگر کوئی شخص ایک مہنے کی چھٹی گیا تھا اس کی چھٹی کی میاد کا جو آخری دن ہے اس کے بعد تین سال کے دن کاؤنٹ کیے جائیں گے اور تین سال کے یہ دن انگریزی سال نہیں بلکہ اسلامی سال کہلاتے ہیں لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد چھٹی جاتے ہیں اور کسی بنا پر واپس نہیں آ سکے ان پر تین سال کی پبندی اسی لحاظ سے کنسیڈر ہوگی اس کے بعد آپ دوسرا ویزہ لے کر سعودی عرب میں آ سکتے ہیں سعودی وزارت سہت کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ وبائی مرس کرونا کی جو ویکسین اس وقت سعودی عرب میں لگائی جا رہی تھی ریاد جدہ شرکیہ مدینہ منورہ ویکسین مراکز میں دوبارہ سے نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ منظور شدہ طبی اور سائنسی خوراک کے مطابق دوسری خوراک لینے میں پہلی خوراک کے چھے ہفتوں کے بعد کورس لازمی ہونا چاہیے جبکہ پہلی خوراک لیے ہوئے اگر چھے ہفتے گزر گئے ہیں تو دوسری خوراک لی جا سکتی ہے مختلف جو انٹرنیشنل لیول پر کمپنیاں ہیں وبائی مرز کرونا کی دواتیار کرنے والی ان سے جو معایدے ہوئے ہیں اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے لہٰذا اسی بنیاد پر ہم نے فوری طور پر نئے شیڈیول کا علامیہ جاری کرنا ہے جو کہ بعد میں کیا جائے گا سعودی وزارت سہت نے مزید بتایا کیونکہ وبائی مرز کرونا کی ویکسین کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں وہ فوری میں آنا ہے اسی لیول پر ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں لہٰذا نئے شیڈیول کا علامیہ جلد جاری کیا جائے گا مگر جو پہلا شیڈیول جاری کیا گیا تھا وہ فل وقت کینسل کیا گیا ہے سعودی عرب میں وزارت انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کمیشن نے سعودی عرب میں تمام ٹیلی فون کمپنیوں موبائل فون کمپنیوں کو اہم ہدایہ جاری کر دی ہیں کہ کسی بھی کسٹمر کی ذاتی معلومات اس کا مکمل ریکارڈ اگر وہ کسی سے بھی شیئر کریں گے تو ان کے خلاف برپور کاروائی ہوگی یہ تمام کسٹمر کی امانت ہوتی ہے ان کی کالز کا ریکارڈ ہو ان کے ایس ایم ایس کا ریکارڈ ہو یا دیگر چیزیں یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی دوسرے شخص تک نہیں پہنچنی چاہیے یاد رکھیں وزارت انسانی حقوق نے تمام ٹیلی کمپنی کیشن کمپنیوں کو واضح ہدایت جاری کر کے یہ بتا دیا ہے کہ رازداری برقرار رکھنا ان کی اولین ذمہ داری ہے کسی بھی صارف یعنی کسٹمر کی ذاتی معلومات یا اس سے متعلقہ جو بھی کالز کا ریکارڈ ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں انتہائی لیول پر حساس اداروں کو تو دی جا سکتی ہیں مگر اس کے علاوہ ان کو کسی اور شخص تک رسائی دینا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوگا ایسے تمام نیٹورکس ایسی تمام کمپنیوں کو سخت قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا سعودی وزارت انسانی حقوق کمیشن نے واضح طور پر قوانین جاری کر کے تمام کسٹمرز کے حقوق کو واضح کر دیا ہے پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کی دو ٹیمیں سعودی عرب کے دو شہروں کا وزٹ کریں گی جہاں پر وہ پاکستانی بھائیوں کو جو بھی سفارتی خدمات ہیں شناختی کارڈ پاسپورٹ یا دیگر قوانین کے لئے سے خدمات ہیں وہ فراہم کریں گی یاد رکھیں انتیس اور تیس چنوری یعنی کہ آج اور کل ان کا قیام دمام میں ہوگا اور اس کے علاوہ دوسرا شہر ار ار ہے یاد رکھیں ار ار کے علاقوں میں ان کا قیام بوستان ماسٹر پیس ہوتل المسادیا کنگ سعود روڈ پر ہوگا جبکہ دمام میں ان کا قیام تمیمی کمپاؤن میں ہوگا تمام پاکستانی بھائی جو دمام اور ار ار سے ملکہ علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پر جا کر کل آپ پاکستانی سفارت خانی کی ٹیم سے صبح ساڑھے آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک اور جمعہ کے وقفے کے بعد شام پانچ بجے تک ملاقات کر سکتے ہیں بہت سارے انڈین بھائیوں نے سوالات کیے کہ انڈین سفارت خانہ پاسپورٹ رنیول کی کتنی فیس لے رہا ہے اس بارے میں یاد رکھی گا چھتیس اور ساٹھ پیجز کے پاسپورٹ انڈین امبیسی جاری کرتی ہے نارمل فیس انڈین امبیسی چھتیس پیجز کی دو سو بیاسی ریال لے رہی ہے جبکہ ساٹھ پیجز کا جو پاسپورٹ ہے اس کی نارمل فیس تین سو چھتر ریال اس وقت وصول کی جاری ہے لہٰذا تمام انڈین بھائی اگر آپ نے سفارد خانے میں جائیں تو اسی بنیاد پر آپ فیس ادا کر سکتے ہیں سعودی عرب کے گلی کوچوں میں بلیوں کی کافی زیادہ کسرت دیکھنے میں آ رہی ہے اسی بنیاد پر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں کچھ افراد بلیوں کو ایک پنجرے میں جمع کر رہے ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے وزارت بلدیہ کے ترجمان نے کہا کہ بقیدہ دور چھوڑا جا سکے یاد رکھیں وزارت سہت نے وبائی مرز کرونا پھیلنے کے بعد کچھ ایسے اقدامات کرنے کے لئے کہا کہ وبائی مرز کرونا اس سے پھیل سکتا ہے لہٰذا بلیوں کی کسرت کسی بھی شہر میں کسی بھی علاقے میں زیادہ نہیں سعودی عرب میں رہنے والے افراد اچھے طریقے سے جانتے ہیں گلی کونچوں میں بڑی اکثریت بلیوں کی نظر آتی ہے جو کہ کسی حد تک کچھرا وغیرہ کم کرنے میں کچھ آسانی بھی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں جس پر بلدیا کے ادارے کاروائی کر رہے ہیں دوستو موسم ہمارے روزانہ کی جو بھی معاملات زندگی ہے اس پر کافی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے لہٰذا اس خبر کو ذرا غور سے سنیں سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے جمعہ کو مملکت بھر میں موسم میں بڑی تبدیلیوں کی پیشنگوئی کرتے ہوئے اہم اعلان جاری کر دیا ہے سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ جمعہ کو سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں تیز ہوایں گردالود لیول پر چلیں گی جس کی وجہ سے دیکھنے میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی سعودی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ الجوف اور حدود شمالیہ کے ریجنوں میں دن کے وقت بھی رات کا گمہ ہوگا کیونکہ کافی زیادہ غرد و غبار آسمان کی جانب بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے روشنی کافی کم ہو جائے گی اور ایسے محسوس ہوگا جیسے شام ہو گئی ہے مزید اطلاعات کے مطابق مکہ تل مکرمہ کے بعض علاقوں میں کافی بادل چھائے رہیں گے اور تیز بارش کا بھی امکان ہے سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ اس ہفتے سے شروع ہونے جا رہا ہے جس سے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر ایک بار پھر سے منفی کی جانب جائے گا لہذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں